ان کے تو دلوں پہ ہی اللہ نے مہر لگا دی ان کے تو کانوں پہ اللہ نے ڈاڑ ڈال دی ان کی آنکھوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈال دی اے نئی مانیں گے ان کے لئے عزابن علی یہ کون سی مو رہے ہیں یہ کون سی مو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتے ہیں نا بہت جگہ آتا ہے کچھ دل ہیں جن پر میں نے مہر لگا دی کچھ دل ہیں جن پر میں نے تالے چڑھا دی قفل لگا دی کچھ دل ہیں جن پر زنگ چڑھا ہے حدیث بتاتی ہے کونسے دل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو یہ سیاہ دھبا صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سیاہ نکتے مل کر کیا کر دیتے ہیں اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے آپ نے اس کے بعد فرمایا یہی وہ دل ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے یہ دلوں کا زنگ دلوں کے پردے دلوں کے کفل دلوں کی مہریں کیا ہیں گناہوں کی قصرت اور استغفار اور توبہ کی کمی یہ زد یہ ڈھٹائی یہ تقبر یہ اناپرستی یہ دلوں پر اور آپ کو بتا ہے کہ جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے خط پر مہر لگ گئی کسی پارسل پر مہر لگ گئی اندر کی چیز باہر نہیں آئے گی باہر کی چیز اندر نہیں آئے گی ایسے ہی ہوتا اس ٹائم کے بعد یہی ہے اللہ نے کہا کہ ان کی کانوں پر ڈاٹ ہیں سنتے ہیں لیکن اندر کچھ نہیں جاتا قرآن نے کہا اور جگہ کہتا ہے یہ کافر ایسے ہیں قرآن کی محفلوں میں حدیث کی محفلوں میں دین کی محفلوں میں آتے ہیں تحلیم کی محفلوں میں آتے ہیں کفر لی آتے ہیں کفر لی اچھلے جاتے ہیں استغفر اللہ ربی کیونکہ ان کے دلوں ان کی کانوں پر مہریں اندر کچھ نہیں جائے گا ڈاٹ ہیں بلاکٹ ہیں ان کے کان پردیں ان کی آنکھوں پر نہ نظر آئے گا نہ جائے گا نہ ایبزاب ہوگا ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ دل کی دو کھڑکیاں ہیں آنکھ اور کان اس کے آگے پردہ اس کے اوپر ڈاٹ دل میں کیا جائے گا یہ کونسے ڈاٹ ہیں کونسے پردے ہیں کونسی مہرے ہیں انٹار حق کفر کی کچھ وجوہات دیکھ لیجئے اور آج خاموشی میں تنہائی وجہ کے مہازبہ کیجئے گا مجھے اللہ کے قرآن کے حدیث کے کونسے ایسے حقامات ہیں جو میرے علم میں اور میں ابھی تک ماننی رہی اور پھر انکار حق کی وجوہات کو اس کے مقابلے میں کھنگا لیے گا انکار حق کی وجوہات کہیں تو لاعلمی ہیں پتہ ہی نہیں تھا اس کے بعد اگلی وجہ زد زد ڈھٹھٹائی جیسے مشکین مکہ کرتے تھے جیسے یہود اور نصارہ کر رہے تھے انکار حق کی وجہ زد ڈھٹائی پھر اگلی وجہ انا پرستی ایگو کا مسئلہ بنا لینا پھر تقبر اور پھر اگلی وجہ حب دنیا دنیا کی محبت اس کے علاوہ اور انکار حق کی شاید کوئی وجہ ڈائیگنوزٹ نہیں ہے یہی مورے ہیں یہی ڈاٹ ہیں یہی پرتے ہیں یہی غلاف ہیں بس اگر زد ڈھٹائی شیطان زدی بنا دیتا ہے ڈھیٹ بنا دیتا ہے اور انسان من کے نہیں دیتا پس آقا شیطان ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے ہوتا ہے قوان کے کچھ اکامات کو سننے کے بعد ان کو سمجھنے کے بعد ان کی حقیقت کو جاننے اس کی افادیت کو سمجھنے ان کی حکمتوں کو پا لینے کے باوجود انسان نہیں مانتا لوگ ڈھٹائی سے جمع رہتے ہیں اور یہ انا کما ساری زندگی میں ایک طرح کا لباس پہننے کے بعد ایک طرح کے رسومات اپنانے کے بعد آج اپنا طریقہ بدلوں گی لوگ مجھے کیا کہیں گے کیا کہیں گے لوگ تو وہ تھی یا تو یہ تھی بس وہ انا ہو گئی میں جو کرتی رہی ہوں وہ ٹھیک ہے اب میں کیسے بدل دوں اس کو یہ نانیت ہے ایگوئزم ہے تقبر کیا ہے اپنے طریقے کو نعوذباللہ ٹھیک سمجھنا اور قرآن اور حدیث کے طریقے کو نعوذباللہ سمنا نعوذباللہ من ذالک اس کو گمتر اور ادنا سمجھنا جو لباس میری برادری میں میرے معاشرے میں رائج ہے وہ آج کے لئے زیادہ پریکٹیکل ہے جو لباس شاید قرآن سکھا رہا ہے وہ شاید next to impossible ہے جو معاشی نظام قرآن سکھاتا ہے وہ آج ہو ہی نہیں سکتا انٹرناشنلی گلوبلی جو نظام گلوبلی رائج ہے وہی ترقی کا زامن یہ کیا ہے اپنے طریقوں اور اپنے سسٹمز کو بہتر سمجھ کے نعوذباللہ قرآن اور حدیث کے نظام اور طریقوں اور احقامات کو کمتر یا ادنا سمجھنا یہ بترین طریقے کا تقبر اور اللہ تقبر کو تو معاف نہیں کرتا اور پھر کفر کی اور انکار حق اور اللہ کے احقامات کے انکار کی آگلی وجہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے اس کو مانوں گی دنیا ہاتھ سے جائے گی اس کو اپناوں گی دنیا میں نقصان ہوگا یا کوئی فائدہ ہاتھ سے جائے گا یہ خب دنیا دنیا میں میری ساخ ہے دنیا میں میری شہرت ہے دنیا میں میری ریپوٹیشن ہے دنیا کے مجھے فائدے مل رہے ہیں دنیا کے نقصانات سے میں ڈرتی ہوں یہ خب دنیا پاؤں کی زنجیر اور گلے کا توک بن جاتی ہے اور کفر کا ذریعہ بن جاتی اللہ ہمیں زد سے ڈھٹائی سے اللہ تقبر اور انانیت سے اور سب سے بڑھ کے خب دنیا سے بچنے کی توفیق اتافر